اسلام علیکم ہیلو ویلکم بیک ونس اگین تو ہر سپیشل ٹرانسمیشن سپیشل ٹائم ہے تو سپیشل ٹرانسمیشن بھی ہوگی کیونکہ کیا زبردست نوک کے لیے فخر زمان نے اور کپتان بابر آزم نے ان کا شاندار ساتھ دیا اچھا یہ ہوتا کہ بارش نہ ہوتی اور پورا میچ ہوتا اور پاکستان وہ چار سو ایک کا جو سکور تھا اس کو کروس کرتا اور یہاں اپنا نیٹ رنڈیٹ بھی بہتر کر لیتا اور چیزیں بھی اور ہو جاتی ہیں بٹ وکٹری پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے اور بڑی یادگار ہے ڈی ایل میتھڈ کی تھرو پاکستان نے یہاں کامیابی حاصل کی ہے میرے ساتھ موجود ہیں باسد علی کامران اکمل شویب جڈ اور بات شروع کرتے ہیں باسد بھائی آپ سے کیا انکریڈیبل پرفارمنس ہے کل اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم وہ ٹیم ہے جس کی بیک اگنس دہ وال ہوتی ہے تو وہ بہت اچھا کھیلتی ہے تو ایسا ہی ہوا ہے آج بھائی جینا فول سکرین پہ بھی دکھا دیں باسد بھائی جو ہیں خوشی گئے لار اپنے ڈانس مووز دکھا رہے ہیں باسد بھائی یہ خوشی ہے پاکستان کے لیے اگر یہ پچاس ہو وقت بھی میچ ہوتا نا جو گلتی ہے ہم نے آسٹریلیا کی میچ میں کر دی ایسے ہی میچ تھا بلکل ایسے ہی تھا خوشی اس بات پہ پہ ہے کہ اگر یہ پچاس ہو وقت بھی میچ ہوتا پاکستان جیتا چار سو بھی کرتا چار سو دو کرتا بلکل چار سو دو کرتا لوگ سمجھ رہے تھے خیال تین سو دو ہمیں چار سو دو ہمیں یہ بات دینا چاہیے جو بھی پچھلی پرفارمس تھی اس کے بعد فکر زمان اور بابر نے جو پارٹرشپ کری ہے انہوں نے اب جو ہے نا دوسری ٹیموں کو وانگ کر دیا حالانکہ لیٹ ہوئے بہت لیٹ ہوئے لیکن وانگ کر دیا کہ آخری میچ کے لیے تیار ہو بلکل سب کو وانگ کر دیا ہے اور اب نیوزیلینڈ کو بھی اپنا اگلا میچ بہت دیکھ کے کھیلنا پڑے گا بلکل جیتنا پڑے گا اگر تو فور میں فینش کرنا ہوگا لیکن ہمارا ہی کانفیڈنس آیا اور مجھے خوشی میچ تو جیتے ہیں جو رات کو میں نے بات کی تھی مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ افغانستان سات میچز کے بعد ہمارے سے اوپر ہے پانچوے نمبر پہ تو میں چاہ رہا تھا سبی فائنل بات کی بات ہے بس ہم فینش کریں تو ان سے اوپر کریں نہیں تو یہ بھی انہوں نے بڑی بات چلانی تھی میڈیا پہ کافی کرٹیسیزم ہونا تھا تو مجھے اس چیز کی بھی خوشی اور خوشی یہ ہے کہ آج جو انٹینڈ نظر آیا ہم کاش کر دی شروع میں کر لیتے ہیں کیا کیا لے تو میرے گا سے سمود بھی ہم انڈیا کے ساتھ پھر تو کامی بھی ایسے ایسے کرتا ہم یہی چاہ رہے تھے ہماری کرکٹ دیکھیں نا دو میچوں میں اٹھارہ چھکے مار دی ہیں فخر نے اب عبداللہ شفیق جو بات کر رہا ہے چھکوں سے سکور نہیں ہوتا جب ضرورت پڑتی ہے تو چھکے مارنے پڑتے ہیں تو آج نظر آیا کہ چار سو دو رنس ایسے چیز کیے جاتے ہیں اور زبردست بیٹنگ آئے پورے پچاس اوورز ہو جاتے ہیں تو شاید دو تین اوور پہلے میچ پاکستان ختم کرتے تھا جیسے مومینٹم بن گیا اور دوسری بڑی اچیمنٹ ایک تو اچیمنٹ یہ انہی تھی چار سو رنس ایس کی دوسری بڑی اچیمنٹ یہ انہی تھی گریٹ سعید بھائی کے ساتھ بابر کا بھی ہنڈرڈ ہویا تھا یہ بھی لوگ پورا پوری دنیا ویٹ کر رہی ہے کہ کم یہ ریکارڈ برابر ہوگا سینچریوں کا تو جیسے کھیل رہا تو آج وہ کام پورے ہونے لگا تھا لیکن بارش کی ویسے ہونے تھا ایک ہی آدمی تھا اس پینل پر شویب جڑ جو کہتا تھا نیوزیلینڈ جیتے گا اس سے پہلے ایک بات اور کہوں گا ایک آدمی کی دعاوں کی وجہ سے بارش ہوئی کہ اس کا ریکارڈ برابر نہ ہو یہ کس کا ہے دعائی تھی کیا ایک آدمی نے بڑی دعائیں کری ہیں کہ یا اللہ بابر کا سوہ نہ ہو یہ کس نہیں ہے بارش ہوگی ایک ہے ایک بندہ ہے اچھا لیکن شویب جڑ یہ ہاتھ جو گئی میں نہیں تھا وہ کہوں ایک تو یہ دوسرا یہ جو ہم کہتے ہیں نا پچھلے میچ سٹیٹس وہ میٹر کرتے ہیں کہیں کہیں ہاں ٹاٹا بیس بلکل ایسا ہی ہے پہلے تو ہیٹس آف ٹو فخر زمان آپ کی وجہ سے آج ہم اتنے خوش ہو رہے ہیں آج کی وجہ سے آج بھی آ رہا ہوں ایک کا تو کرنے رہے ہیں اس طرح بھی آ رہا ہوں میں تو اگین ہیٹس آف ٹو فخر زمان کہ آپ کی وجہ سے ہماری جو چار سو ایک رن کی بڑھائی تھی وہ ہم بھول گئے اور ہمیں یہ آپ نے ایک خوف دلوا دی بلکہ یقین دلوا دی میں بھی یہ کہوں گا کہ یقین تھا کہ یہ میچ پاکستان آرام سے پورا کر جاتا ایک سو سترہ گیندوں پر ایک سو بیاسی رن کا ریوائز ٹارگٹ ملا اس میں بھی جس طریقے سے آگے چھکے لگائے تھے وہ ٹارگٹ بھی پاکستان اچیف کر لیتا اگر تیسرا کوئی ٹارگٹ ملتا پاکستان وہ بھی اچیف کر لیتا جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے یہ تو فخر دمان کی دھوا دار ایننگ ہو گئی اب بابر آزم آپ کے لیے کلیپ بنتا ہے جس طریقے سے سنسبل ایننگ آپ نے کھیلی ہے اور اس سنسبل ایننگ کے بعد فلائنگ کس بھیجے پہلے بابر آپ کو کامرہ نکمل کی پردور فرمائش پہ اور پوری پاکستان کی طرف سے یہ برادرانہ پیار ہے جو پورے پاکستان کی طرف سے آپ کے لیے ہے جس طریقے سے آپ نے سنسبل ایننگ کے لیے کیونکہ خدا نہ خاص تھا اگر ایک طرف سے وکٹ گر جاتی تو یہ رن ریٹ جو ہے یہ جو ڈی ایل والا ہے یہ ہمیں کاؤس کر سکتا تھا ایک طرف آپ اچھی باری لے رہتے ہیں دوسرے پر بابر سنسبل جہاں سنگل بن رہی تھی بن رہے تھے جو بول لوس مل رہی تھی اس پر چوکا چکا دونوں مار رہے تھے سینیٹر کو جو چکا لگایا تھا سینیٹر کو سیاسی پروگرام نہیں ہے سینیٹر کو جو چکا پہایا تھا برینیس بلکل خوشی میں الفاظ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہماری بالنگ کا جو داگتہ وہ بہت ہی خوبصورتی سے چھپایا بلکل زبردہ دیکھیں جیت آدمی سے کیا کیا کرواتی ہے تو سچ ہے جو سچ ہے وہ ہمیں کرنا پڑا جب میچ ان بیٹوین میچ ختم ہوا تھا تو یہی کہہ رہا تھا کین فاکر کی جیسے لگ رہی ہے نا بابر کتنی سمجھ داری کے ساتھ اس وقت کین ملیم سن بات کر رہے ہیں تو آئیے وہ بھی سنواتے ہیں باپر کتنیسی کے نک shark منہ کامی самые جیسر بات چھپی پیدا ای ویаются جیسر تعلقہ ن aceی سنواتے ہیں پانی ایک جیسر بřود دوستگی کرنا بس 치��ی پکتنیس کے پاس آئیینو بے آئیین آئیین لگا Absolutely. things that we want to touch on. It was really tricky to shut down that short side. Zeman exploited that beautifully and that partnership with Bubba as well. So, full credit. They deserve their result today. And for us, it's moving on quickly and focusing on our next challenge. You mentioned positives. One of the most important positives is you coming back and getting 90 and you look so good. And Rachin again. میں ساعدہ توانی ڈالی ساعدہ کھانی titر میں پیارے کشانی کمیونٹ بھی despین public آرداؤ کرنے، فرمانے آرہ سوائے کا فیش بنامومن بھی ساعدہ باتعط نصال یا... فرمانے امید کو ایسی ضر اینساعدہ ایسی طور پیارے کبھانے جاہاں بھی قدرس پیارے ایسی طور پیارے کسی کے بڑی قدر آپ کیپید ایسی طور پرینے کھانی گردی این بھی بیدد موسیقی تو دیکھا یہاں اور پاکستان ایک انکھیاں تمہاری ہے یہاں دیکھا ہے جو آپ کو رکھتے ہیں اس کے مطلعے تھے اور پاکستان نے پاکستان اس پر پاکستان میں جانتے ہیں مجھے انکھا لیکن ویلیمسن اس وقت بات کر رہے تھے اور اس گیم کے پوزیٹیوز پر بھی بات کر رہے تھے اب میرا خیال ہے باب عظم کی باری ہے تو یہ وہ بھی آپ کو دکھا تھے موسیقی 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 to build a partnership. And again, typically Pakistan, I mean, two matches back, you almost beat South Africa, then you mauled Bangladesh and here you beat New Zealand. So it's what you've been part of, right? This is what Pakistan cricket has been over the years. Yes, when we are coming here, we are just trying to give us 100 percent but unfortunately a few matches we are not up to the mark so yeah, we have momentum in South Africa match and Bangladesh and today. Yes, you never we are, if we are win next match and then let's see so we are just trying to match by match and we will try our best and play positive cricket. Yeah I guess memories of 92 when the graph went up right at the very end so that seems to be a possibility, well done, congratulations on the win and thanks for a great game of cricket, thank you very much. Thank you so much thank you. Ja winning captain Baba Razam اور obviasly چہرے پہ مسکراہت اور ساتھ ساتھ سنجے مجرے کر یہ کہنا کہ فقر زمان نے تو بہت ہی انٹیٹین کیا بڑی زبردست انہیں کھیلی لیکن بابر کا ان کو ساتھ دینا اور یہ سمجھ کے کھیلنا کہ بہت ضروری ہے کسی کہاں ان کے ساتھ کھڑے رہ کے ان کو بھی کھلوانا اور خود بھی ساتھ ساتھ ایک ہیلڈی رن ریٹ کے ساتھ ایک ہیلڈی سٹرائک ریٹ کے ساتھ چلنا دیکھو نجیب نو ڈاؤڈ فقر نے میچ کو بلکل ون سائٹ کیا لیکن اچھی چیز جو ہوئی نا جو ابھی شویب نے بھی بولی کہ بابر کھڑا رہا بابر پینک نہیں ہوا اس کو پتا ہے کہ یہ رنس بنات اس کو آتا ہے بنانا اس کے جو ہٹنگ زون ہے وہ بہت اچھا ہے وہاں پہ اگر وہ بھی چانس لیتا نا دونوں طرف سے چانس ہوتا اس پہ چانس آؤٹ ہونے کا اور یہ سمجھداری کری جہاں اس کا پچاس ہوا اس نے پھر دو چھکے مہا کے وہ والا کونسپ بھی جو ایک چھکا مہا کے وہ والا کونسپ بھی ختم کر دیا کہ اب میچ پورا ہمارے ہاتھ میں اس ٹائم پہ اگر بابر یا فقر آؤٹ بھی ہو جاتا نا تو ہم یہ رنس چیز کر لیے بلکل صحیح بات ہے یہ ایسی سچویشن میں آ گیا تھا کہ گیم پوری طرح سے اور گیم پوری طرح سے ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا اور اس طرح کی سچویشن تو پاکستان کو ایسی پسند ہے ٹی ٹوینٹی میں بھی کہ آپ کا جو ہے ون ایٹی ون سیونٹی یہ رنس آپ کو بیس آور میں کرنا تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا اور پچ بہت مزیدار تھا اور ٹوس جیت کے جو ہم نے فیصلہ کیا وہ پھر سکسیسفل ثابت ہوا ایٹ دی اینڈ دیکھیں فلال تو کامیابی میچ جیتے ہیں تو وہ سیکنڈ چیز کیا اتنا بڑا لیکن میرے خیال سے پاکستان اتنا سکور کیا ہوتا تو نیوزرینڈ کبھی نہ ایسے کھیلتا جیسے فخر کی بیٹنگ ہوئی ہے نیوزرینڈ ٹیم کی طرف سے ایسا کانفیڈنس نظر نہ آتا کوئی بیٹنگ ایسے نہ کرتا کیونکہ وہ میچ ہارتے ہوئے چیز کرتے ہوئے آ رہے تھے لیکن انہوں نے بالنگ ایسی کھلائی انہوں نے تین فاس بولرز نہیں کھلائے سوڈی کو جب کھلائی تھا جب میچ شروع تھا میں نے کہا تھا یہ پاکستان کے لئے فائدہ مند ہوئے بیٹسمنوں کا دل بڑا ہو گیا کیونکہ ہمیشہ یہ سکور کھاتا پاکستان کے خلاف اور پاکستان بڑا اچھا کھیلتا ہے ان کو تو وہ آج دیکھ لیں چار آوروں میں 44 رنز ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم لوگ کیا نام ہے پہلے چار سو کروا دیئے ہیں بیٹنگ بڑی زبردست ہوئی ہے اور ایک گیم پلان نظر آیا فخر کا وہ اس نے اپنی بیٹنگ کھیلی ہے جس طرح سے وہ مانا جاتا ہے ایسے ہی ہوتے ہیں جو میچ نکال کے لے جاتے ہیں تو وہ آج بیٹنگ نظر آیا بابر نے جیسے ساتھ دییا آؤٹ ہو جاتا تو وہی بات ہے ڈی ایل بھی نیچے آنا تھا سکور ان کا اوپر جانا تھا پھر ان کے حق میں یہ فیصلہ جانا تھا اگر بابر جلدی آؤٹ ہو جاتا یا بارش روکی ہے شروع ہوئے بارش کے بعد تو اس وقت بھی ہم لوگ پہ نیچے جا سکتے تو ایک مچورٹی والی بیٹنگ نظر آیا یہ بھی اللہ کا شکر اضا کرنے کی ضرورت ہے کہ بارش اکیس آور کے بعد ہوئی خدا نقص تھا یہ بارش اٹھارہ ہونے کے بعد ہوئی بہیس آور سے پہلے ہوتی تو پھر وہ میچ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا تو بے شک وہ ریوائز ٹارگٹ ملتا ہے لیکن آپ بہت زیادہ پریشر میں ہوتے کیونکہ آپ میچ جو ہے وہ نمڑ چکا ہوتا آپ کیا سے تو کیلکولیشن اچھی کے لیے فخر دمانکہ دیکھیں آپ کو تعریف ہر صورت میں بار بار کرنی پڑے گی گیم اویرنس کی جو رزوان نے بات کی تھی وہ پھر لگتا ہے صرف فخر میں ہی ہے کیونکہ پچھلے میچ میں بھی فخر کہہ رہے تھے کہ میں سو اپنا اس لیے نہیں بنا سکا کہ مجھے تھا کہ 2839 جادی کرنا ہے بالکل صحیح ہے آج بھی دیکھیں کہ کیلکولیٹری لے کے چل رہے تھے کہ کس طریقے سے کرنا ہے بارش رکھنے کے بعد دوبارہ ہوا تو ان کو تھا بارش ہو سکتی ہے شاہد آشبی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ وہاں موجود بھی ہیں شاہد صاحب کیا زبردست میچ انفورچنیٹلی ڈی ایل سے فیصلہ ہوا لیکن جیت ہمارے لیے بہت ضرورت تھی ہمیں اس کی تو ہمیں کوئی کمپلینز نہیں ہے جیت آگئی صحیح ہے بلکل جیت ہوئی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر میچ ہوتا تو بھی پاکستان بڑی اچھی پوزیشن اگر پاکستان نے اٹھائیس آشاریہ تین اور میں ایک سو ساٹھ رنگ بنا لیے تھے تو اٹھائیس آشاریہ تین اور میں اسے تقریباً دو سو بیالیس رنگ بنا لیے تھے اس طرح پکر اور بابر کھیل رہے تھے اگر پورا میچ مجھے یقین ہے کہ پاکستان بہت قریب پہنچتا یا جیت جاتا اور بہت ہی اچھی بیٹنگ کی فکر نے ساتھ میں بابر نے بھی پڑا ان کا اچھا ساتھ دیا پہلی دفعہ اس ٹورنمنٹ میں بڑی انٹینڈ کے ساتھ بابر نے بیٹنگ کی تریسیٹ بولوں میں چیاسا ٹن ایک سو چار رنس کا سٹرائک ریٹ پورے ٹورنمنٹ میں سو کا سٹرائک ریٹ ان کا نہیں تھا وہ بڑے پوشز انداز میں کھیلتے ہیں لیکن آج جیس طرح آئے انہوں نے اٹیک کیا نیوزلینڈ کے بولرز کو اور سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ فکر اچھا کھیل رہتے ہیں تو بڑی اچھی جیت ہے اب میری تو سیمپل کیلکولیشن ہے یہاں سے پاکستان انگلینڈ کو آ رہا ہے نیوزلینڈ اور سری لنکا کا میچ اس سے زیادہ بارش ہو بارش کی نظر ہو جائے اور ہم ترو ہو جائے شاید بھئی ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو پورے پاکستان کو مبارک بات ساتھ اب بھی پسنے جنروں یہ جو نیٹ رنڈریٹ اب آ رہا ہے پاکستان کا 0.36 ہے پلس میں اور ان کا 0.398 تو یہ کتنا کو فرق ہمارا اب رہ گیا ہے وہ تو صحیح ہے کہ سیمپل ہے کہ ان کا میچ بارش کی نظر ہو جائے ہم جیتے ہیں آ جائے ہیں لیکن اگر ان کا میچ بارش کی نظر نہیں ہوتا تو ابھی تک کیلکولیشن کیا کہہ رہی ہے وہ تو ایکزیک تو سری لنکا کے میچ کے بعد ہی آئے گا لیکن ابھی کتنا ڈیفرینس ہے لیکن میں نے آپ کو سیمپل کیلکولیشن بتا دی اتنے لمبی چوڑی اس کا میں نہیں جاؤ گا کہ دو سو رن سے ہرائے انگلینڈ کو نیوزرلینڈ سری لنکا سے دیوڑ سو رن سے ہاتھ جائے نہیں نہیں میرے لیکن بلاہر تو لگ رہا ہے تو پتا چلتی ہے لیکن میری کلپیریشن سنپل ہے پاکستان انگلینڈ کو ہرائے سری لنکا یا تو نیوزرلینڈ کو ہرائے یا وہ میچ بارش کی وجہ سے کمپلیٹ ہی نہ ہو اگر نیوزرلینڈ ہرائے سری لنکا کو تو پھر ہمارا فلائٹ لینی پڑے گی جلدی اور افغانستان کی سیچویشن کے بارے میں کیا کہیں گے شاید صاحب افغانستان کی سیچویشن اس لیے مجھے مشکل ان کے دونوں میچ تف ہیں اگر انہوں نے دونوں میں سے ایک بھی میچ جیت لیا تو مبارک بات ان کو اور ان کی ٹیم واقعی ترقی کر رہی ہے نظر آ رہے ہیں ان کی کھیل میں جس طرح وہ چیز کر رہے ہیں پہلے وہ چیز میں بڑے کیاوٹک تھے اب وہ چیز بھی کر رہے ہیں باسد بھائی کے دوست کی وجہ سے اور بہت ہی اچھے کرکٹ کھیل رہے ہیں فیلڈنگ ان کی بہتر ہوئی ہے اور جوناثن ٹلوٹ تو پھلے ہام کہتے ہیں کہ ہم جب بڑی ٹیم کو آرائے تو اس سے اپسٹ نہ کہنا اچھا اب کچھ سیچویشن جو ہے وہ سٹائٹیشن مزر ارشد کے پاس سے آ رہی ہے تو وہ میں ناظرین کو بھی بتا دیتا ہوں آپ سب کو بھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان need to beat england obviously we know that سری لانکا need to beat new zealand اور افغانستان lose one game اور ان دیر نیٹ رنڈیٹ stay low صحیح ان کا نیٹ رنڈیٹ اب بڑھنا نہیں چاہیے پاکستان will need to beat england by approximately 130 runs assuming that نیو زی لانڈیٹ سری لانکا by one run اگر وہ اس سے بڑے مارجن سے جیتیں گے تو پھر وہ اور پروبلم ہوگی اس میں جیر ناجیب اگر ناجیب پڑھو نہیں اگر ناجیب پڑھو نہیں اپنے آپ کو ناظرین کو پریشان نہیں نہیں یہ کلکلیشن پتا جل جاتی ہے اچھا آگے کیا تھا اگر کیا تھا اچھا اس طرح سیچویشن ایسے بنا رہی ہے اگر نیٹ رن ریٹ و نیو زی لانڈ تو یہ سچویشن ابھی تھوڑی تو یہ سچویشن ابھی بکٹس کا کیا آرہ ہے ابھی کچھ بھی اس طرح کا نیو زی لانڈ بیٹ سے رنگ کا پائے ون رن دوسرا وہ دوسرے میچ پہ بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کیونکہ اگلا میچ ہمارا اسی اپنینٹ سے ہے مجھے انگلینڈ مچکل میں نظر آرہا تھا اسٹیلیا کے خلاف دو آوٹا سکسٹی فور پہ انگلینڈ سے چلے بلکل شاہد صاحب چلے گئے ہیں اور سچویشن کچھ ایسی ہے کہ پہلے اپنا میچ تو باچہ خیر ابھی ہمیں تو پتہ چل جائے گا ہمارے لئے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا میں گیارہ تاریک ہو ہے تو ہمارے سامنے ساری کیلکلیشن ہوگی تو اب یہ وہ بات نہیں ہے قدرت کے نظام والی بات سے زیادہ کیلکلیشن پہ آ گئی ہے پاکستان can make it through to the semi final قدرت کے نظام سے آپ deny نہیں کر سکتے ہیں سجیب قدرت کا نظام ہم لوگوں نے معافی کے ساتھ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کچھ ہمارے دوستیں جو مزاق اڑاتے تھے یہ نظام ہی تھا جس نے بارش کرائی ہے قدرت انٹرپ نہیں کر رہا بس ایک بات ہے قدرت تو پھر انصاف کرتی ہے قدرت مذہب نہیں دیکھتی قدرت محنت دیکھتی ہے اگر نیوزیلنڈ ہر آدے سری لنکا کو تو آپ وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کے بھی تو دس پوائنٹ ہوں گے یا ان کے بارہ ہو جائیں گے دس ہی ہوں گے تو ہمارے دس ہوتے ہیں تو ہمارا کیا مارجند بنتا ہے وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا تو ہر چیز دیکھیں جو کھیلنے آیا ایک جیتے گا لیکن دیکھو اگر ہم کالیفائی نہیں کرتے اور ہم اسی طرح میچ جیتے ہیں اسی طرح کی کرکٹ کھیرتے ہیں اگر اس انگلینڈ تو جو ایک ڈینٹ ہمیں لگائے وہ آدھا بھر جائے گا بلکل ایسا یہ تو سچویشن کچھ ایسی ہے کہ اگر سری لنکا نیوزیلنڈ کو ہرا دیتا ہے تو تو ہم اپنا انگلینڈ سے میچ جیت کے جا رہے ہیں اور اگر وہ ایک رن سے بھی نیوزیلنڈ سری لنکا کو ہرا دیتا ہے تو پھر ہم کو 130 رن سے ہرا نہ ہوگا تو اس طرح کی کیلکلیشن بھی جو آئیں گے ابھی تک تو فیلحال یہی جو آ رہا ہے وہ یہی سچویشن آ رہی ہے اس پہ اور پتہ چلتا جائے گا پردر ان کے میچ کے ساتھ نو کو ان کا میچ ہے غالی بن جی اس کو بھی نکال لیتے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں اپنا جو ہم نے ابھی میچ جیتا ہے اس سے ہمارے لیے کانفیڈنس بڑھے گا آپ کے خیال میں یہ جو گیپ آ رہا ہے اتنے دن کا ہمارا میچ اب گیارہ تاریخ کو ہے تو وہ جو تھوڑا پریشر ریلیز ہوگا تھوڑا بوئیز ریلیکس ہوں گے ہوں گے لیکن بولرز کو کام کرنے کی ضرورت ہے نجیب میں وہ بات کہہ رہا ہوں ہم نے آج بلنڈر کر رہے ہیں چار فاز بولا کھلا کے چاہے ہم جیت گئے میچ بولنگ کوچ کو بولرز کے ساتھ کام کرنا پڑے گا یورکرز کیوں نہیں ہو رہی ہیں بھئی ہم تو پاکستان تو مشہور تھا نا یورکرز کے لیے تو یورکرز نظر کیوں جا رہی ہے ایک یا دو پچاس سوبر میں جب پٹائی ہو رہی ہے تو ویپن تو یورکر ہی ہے نا رنس بچانے والا کوئی مار نہیں پا کوئی مار نہیں گی رہا ہے آج شاہنشاہ حفید نے ایک یورکرز کیا جو مجھے نظر آیا باقی کوئی نہاری سروف یورکرز مار رہا ہے وہ تو مطلب مافی کے ساتھ دونوں طرف ہم نے رنس کھائیں اسی لئے ان کے آٹھ چکے میں نے جو بات کریدی نا آپ کو یہ آٹھ چکے ہیں اور بانڈیس فورٹی سکس اس کا مطلب آپ دونوں طرف بول کر رہے ہیں چکے تو آپ جب لیفٹ کرتے ہیں آپ فکر کو دیکھیں کتنے چکے مار ہیں کھیلن گیارہ گیارہ اور بابر نے دو چکے مارے اور ٹائم کر رہے چوکے بلکل احسی ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ کیا میتھر تھا کھیلنے کا اور کہاں ہمارے بولر نے کس میتھر پر بول کرے مافی کے ساتھ دونوں طرف ہم نے بول کرے اچھا کامران آپ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہماری بولنگ جو ہے اور ہم نے اس ٹرانسمیشن میں بار بار یہ بات کیے کہ ان دسو ٹیموں میں اگر پاکستان کی بولنگ دیکھیں تو بہت کمزور نظر آتی ہے سپن ہماری صحیح چل نہیں رہی ہے فاس بولرز ہمارے سٹرگل کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہوئے نا اب ہمیں اپنی بولنگ کا گیم تھوڑا اب کرنا پڑے گا دیکھیں بلکل اب کرنا پڑے گا لمبے مارجن سے بھی جیتنا خیر وہ آج کا میچ بھی میں نے کہا تھا نیٹ رن ریٹ بعد میں دیکھیں پہلے جیتے ضرور کیونکہ ایک بڑی ٹیم سے جیتنا بڑا ضروری ہے ہماری سے چھوٹی ٹیمیں بڑی ٹیموں کو ہرا کے اوپر گئی بھی ہے افغانستان تو اب تھوڑا سا ڈینٹ کور ہوئا ہے لیکن اب پاکستان ٹیم نے اب اس ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں کہ فاس بولرز بڑی ٹیموں کے خلاف سٹرگل کرتا بھی نظر آئے ہیں چھوٹی ٹیموں کے خلاف اچھی بولنگ کی ہے بنگلہ دیش کے خلاف نیدر لینڈ کے خلاف آپ دیکھ لیں افغانستان سے ہم لوگوں نے بری بولنگ کی ہے ہم نے سری لنکہ خلاف بری بولنگ کی ہے تین سو چورتالیس رنز ہوئے ہیں تو ہماری بولنگ چلتی بھی آ رہی ہے ایک میچ لگتا ہے دو میچ لگتا ہے اب سات میچ آٹھ میچ ہو گئے ہیں ابھی تک وہ بولنگ نے مومینٹم پکڑا نہیں ہے اوپر سے آؤٹ نہیں کر کے دے رہے میڈل میں آؤٹ نہیں کرے تو کئی نہ کی ریدم لگ رہا خراب ہوا ہے تھکیا ہوئے بولرز لگ رہے ہیں آ رہے ہیں کہ بول پھینک رہے ہیں جیسے آج وکٹ تھی آج وکٹ میں کچھ نہیں ہونا تھا صرف آپ وکٹ ٹو وکٹ بول کرتے پہلے ٹائم اتنا بلے پہ اچھا نہیں آ رہا تھا وہ بہت اچھا کھیلے ہیں آپ نے موقع دیئے ہیں روم دیئے ہیں شورٹ آف لنگ بولنگ کی ہے باست بھائی یہ انڈرسینڈ کریں گے کہ یہاں پہ کھچا ہو ایسے بیٹس من میں سوچنا ہوں کھچا ہو وکٹ ٹو وکٹ بال کریں تو بڑا مشکلہ رنس کرنا ان کو آپ کٹ بھی کھا رہے ہیں پول شورٹ زیادہ کھا رہے ہیں تو یہ چیزیں کون بتانے والا ایک تو بولنگ کوچ ایک بڑا نام ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں مونی مورکو ایک ہی بندہ جو اس مینیجمنٹ میں جس کو کرکٹ کا میرے خال سے پتا ہوگا میچ میں اچھا ہو کے آتا ہے تو بولرز کپ اچھا کریں گے نو ڈاؤٹ شاہین کے سولہ آٹ ہے لیکن نئی بول پہ بھی آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے آپ نائنٹی رنس دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی چار آؤٹ بھی ہونے چاہیے ہیں تو نظر آئے کہ نئی بولر جانو آٹ آج کی پچ پہ تو پچ پہ بھی تو دھوڑا سکریں گے کہ اگر شاہین کو بھی رن پڑے ہیں ہارس کو بھی رن پڑے ہیں تو ان کی سائٹ پہ بھی بہت رن پڑے ہیں ٹیکنگ نتھنگ آوے فرم فخر زمان انہوں نے ایکسٹر آرڈنری کھیلا ہے لیکن یہ پچ بھی تو ایسی تھی کہ بولرز کی پٹائی وہاں بھی ہوئی ہے نجیب شروع کے جو دس ہوورتے ہیں بیسی پچ پچھ نہیں تھی جیسے بعد میں ہوئی ہے اوکے وہ دس ہوور میں آپ کی لائن تو اچھی ہو آپ پر سپورٹ تو اچھا ہو آپ نے کٹ بھی جیسے کامی کہہ رہا ہے کٹ بھی کھایا ہے اور آن ڈرائی بھی کھائی اور پل بھی کھائی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اگر چوتی سٹم پہ بال کریں آپ کریں وہاں پہ اگر وہ اچھا شورٹ مارتا ہے مانے دے لیکن آپ ایک چوکہ کھانے کے پاس آپ لیٹ سائٹ پہ بھی چوکہ کھا رہے ہیں فلک پہ بھی چوکہ کھا رہے ہیں اور لاس آور میں تو ایک ایسی بھی چیز نظر آئی کہ رنس روکنے کی بات ہی نہیں وکٹ پہ جا رہے تھے اس ٹائم پہ وکٹ تھوڑ جائیں اس ٹائم پہ تو آپ کو رنس روکنے انہوں نے پانچ اور میں آپ کو پتہ کتنے رنس کریں پیسٹ چھہستٹرن کریں مطلب یہ ایک ہمارا جیٹ لنگ آیا ہے آج بیٹنگ نے کور کر لیا ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا بیسکلی یہ آج کا ابھی اگر لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آج ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں بیکوز ہم جیت تو گئے ہیں لیکن اگلا گیم ہمارا بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور وہ جیت کے بھی شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سیمی فائنل میں نہ جائیں لیکن ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ نہیں جاتے تو آپ کو ماننا ہوگا کہ اس میں آپ کا بولنگ کا بہت بڑا قصور رہا ہے کہ آپ چھوٹے اپننٹ کو کابون نہیں کر سکتے آپ کو وہ افغانستان والا میچ بہت زیادہ ہون کرتا ہے آپ کو افغانستان کا میچ ڈینڈ ڈالتا ہے آپ کو ساؤت ایفریکا کا میچ آپ کو فنش کرنا چاہیے تھا اور وہاں میں میں کہتا ہے لیکن خیر آج ہمارا خوشی کا دن ہے اچھا دن ہے ساتھ ساتھ ہم یہ چھوٹی چھوٹی ایڈنٹیفائی کرتے رہیں گے نجیز دیکھیں بڑی ٹیم ہے اپنی غلطیوں چھپاتی نہیں اس کے کام کرتے ہیں ہم خوشی کا دن ہے بیٹنگ کو کرائٹ دینا ہے لیکن یہ نہ سوچیں کہ یہ اچھا کر لیا تو ہم بولنگ بول جائیں بول جائیں ہمیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے ایک چھوٹی سے بات کہوں گا جب آپ سے رنز نہیں ہو رہے تھے میں کامی بولتا ہوں کامی سے رنز نہیں ہوئے میں بولوں کامی کو کامی درچکل لگاؤو میچ کے بعد یہ بولے گا جہاں اس سے دو سو کرے ہوں گے میں بولوں کامی درچکل لگا لگا لے یہ خوشی خوشی لگائے گا تو جیتنے کے بعد سیکھنے کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے اسی بات پہ یہاں لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے عزر علی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے قیمت جائیے گا ویل بی رائٹ بیک ورکم بیک ونس اگین ٹو ارسپیشل ٹرانسمیشن اور آپ کو یہ بتائیں کہ ابھی ہم پاکستان کی جیت پہ بات کر رہے ہیں اور کیا زبردست اننگ کھیلی فخر زمان میں اس پہ بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انگلینڈ اور آسٹریلیا کا احمد آباد میں میچ جاری ہے اگر آپ نے یہ میچ مس کیا ہے تو آپ کو بتا دے چلیں کہ ٹو ایٹی سکس بنائے آسٹریلیا نے جو کہ ایک بڑا اچھا سکور بنا کنسیڈرنگ ان کا آغاز اتنا اچھا نہیں ہوا تھا ریگولر انٹویل سے پہلے وکٹے گرتی رہیں اس کے بعد انگلینڈ اب تک ایٹی ٹو فور ٹو ہے اور بیس آور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے تو دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ انگلینڈ تھوڑا سا سٹیبل ہو گیا ہے اور یہ میچ ان کی گرپ میں ہے تو اب ہمیں سٹوڈیو میں جوئن کر لیا ہے آزر علی نے بھی آزر اسلام علیکم بلکم بیک آزر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ تو میں اور آپ ساتھی میچ دیکھ رہے تھے اور جو چھکے پڑھ رہے تھے زبردست قسم کے ہم نے اتنا انجوائی کیا ہو پڑھنے والے کتنا جوئے کیا مارنے والے کتنا بڑا ہی کھا فکر کی بیٹنگ میں دو تین لبزوں میں سمب کروں گا آہ ایسی بیسٹ پلننگ ٹو ہے ایسی بیسٹ پلننگ ٹو ہے ویسی ٹو ہے بیاسٹ پلننگ ہم ویسی ٹو ہے خاندنڈ رنز پھر ایسی ٹو ہے پھر ایکسلیند اور حسطوریکل چینج نہیں کرنا تو اور کوئی چیز نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے آپ کو بتا دی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب آپ سیکریفائی کرنا چاہیں کنٹری کے لیے اور ٹیم کے لیے تو آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں کوئی بھی انکلوڈنگ مسائل یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں بڑے امیدے لگا کے بیٹھا تک ہم چار سو چیز کر جائیں گے لیکن فخر زمان نے اور بابر آزم کی پارڈنی سپیشلی فخر زمان کو آج ریعت دینا پڑے گا جس طریقے کی یہ نوک کھیلی ہے ایک ایک بریدر ملا ہے آپ بلکل بات کریں سوچیں اپنا چھویب جڑ تعریفیں کٹنا شروع ہو گیا تو یہ بریک تو ہمیں چاہیے تھا چھویب یہ ہوتا ہے کرکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ تنقید بھی ہو رہی تو اپنی پرفارمنس سے اس کو جواب دینا لیکن ابھی بھی جو کوئسٹن پوائنٹ جو آپ لوگ ڈسکس چاہید میں سن رہا تھا بریک سے پہلے جو آپ بالنگ پر ڈسکس کرنے ہیں بالنگ کی تو اس کا تو پوسٹ مارڈم کرنا پڑے گا آپ کیسے پہلے دس سوروں میں اتنے رام سے جانے دے سکتے ہیں آپ نے ورلڈ کپ کے سمی فانل میں پہنچنا ہے آپ کی لائنے لینڈ کدھر ہیں لائنز کدھر ہیں کنڈیشنز کے حساب سے آپ بالنگ کیوں نہیں کر با رہے ہیں آپ کی چار فاس بولر کھلائیں ہیں سپنر آتا ہے وہ بھی لائن پر نہیں کرتا مطلب کہ اگر کپتانی کی ہم بات کی ہے کپتانی بڑی بیٹ میں خراب بھی ہوئی ہے لیکن جب تک بولر اچھی بولنگ نہیں کریں گے تو کپتان کیا کر لے گا اس ٹائم پر پھر تو آپ جو مرضی فیلڈ سائٹ کر لیں جس مرضی کو بال پکڑا لیں اس نے اگر ڈیلیوری نہیں کرنا تو کپتان تو پھر انڈی اینڈ پر ایسے لگے گا کپتان گوما ہے اور پھر نیچرل ہوتا ہے پھر بولر اچھی بولنگ کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا دو میچز میں تھوڑا سا دکھایا انہوں نے آج پھر وہ سی طرح بولنگ کی جیسے پہلے چار میچوں میں کر رہے تھے بلکل ایسے ہی ہے کہ بڑا جلدی جلدی سے سمپ کر دیا پچھلا جلدی آیا نا واپس پچھلا جلدی آیا نا واپس پچھلی پریک کبر کرتی ہی منہ آپ کی اس نے ایک چیز اور بھی بولی ہے خوشی کا دین ہے نا خوش آم کو گیرہ دو بار انہوں نے ابھی بڑا اچھا ریعتل یہاں پہ کر رہے ہیں اور مجھے یاد ہے ایکچرل پرفارمنس ہاں مجھے یاد ہے انہوں نے مٹھائی کلا کے تو کیا تھا آج مجھے چھٹی ملی ہے نہیں آج میں ایسے نہیں ہو سکتا آج میں چھٹی نہیں ہو سکتی دل گئے شوہ بڑی دیر سے خاموش ہیں اور بڑا مسکرہ بھی رہے ہیں بار بار تو اس پرفارمنس سے کچھ امید جگہ ہے دیکھیں بالنگ کی پرفارمنس دیکھتا ہوں تو ڈر لگنے لگ یہ ادھر ہی جاتا ہے بیٹنگ کی پرفارمنس دیکھ لیتا ہوں بیٹنگ کی پرفارمنس دیکھ لیتا ہوں تو کہتا ہوں کہ کیوں آخر فخر کو پہلے کیوں نہیں کھلایا اب ہم جو خوشی منا رہے ہیں اب ہمیں یقین ہوتا کہ سمی بائنل ہمارا ہی ہمارا ہے یہاں پہ یہ معاملہ ہے خوشی کا دن ہے اچھی باتیں کرنی ہے لیکن جو mistakes ہو گئی ہیں ان کو بھلائے بغیرہ آپ اگلی کامیابی حاصل کر نہیں سکتے تو ہمارے بالرز کو کچھ بہتر کرنا ہے صحیح ہے اگلے میچ میں جا کے آج یقینی طور پر ساری ٹیم خوش ہوگی لیکن اس خوشی میں بیٹنا ہوگا سر جوڑ کر کے چار سو رنس بہت زیادہ ہوتے ہیں بے شک گراؤنڈ چھوٹا ہے رنس بہت زیادہ ہیں مجھ نے کافی کچھ زیادہ بہتر کرنا ہے کافی کچھ زیادہ بہتر کرنا ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ باولنگ کو بہتر کرنا پڑے گا آپ دیکھیں کہ دو میچیز میں سے فخر آیا اس سے پہلے بیٹنگ بھی انٹینڈ نظر نہیں آ رہا تھا نہیں بالکل بھی نہیں تو اس لئے ہم صرف ایک باولنگ کو نہیں ہمیں بیٹنگ میں بھی باقی بیٹسمنوں سے بہتر کرنا پڑے گا آپ دیکھیں کہ ایک بیٹسمن پر آپ ڈپینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہر دفعہ وہ ساڑھے تین سو کرے دوسری ٹیم چار سو کرے تو ہم چیز کر جائیں تو یہ رسپونسبلیٹی باقی بیٹسمنوں میں بھی آنی چاہیے انٹینڈ نظر آنا چاہیے گیم اوینس اسی کو کہتے ہیں کہ جتنا ٹارگٹ ہو اس حساب سے آپ پلان کر کے آئیں اندر اور چیز کرنے جائیں تو پھر ہی کامیابی ہوتی ہے اور بہتری کے چانسز بھی ہوتے ہیں پہلے کے سات میچز میں وہ بیٹنگ ہم لوگوں نے بہت زیادہ میس کی چھے میچز میں تو یہی فرق تھوڑا سا بیٹنگ میں ہم بھول رہے ہیں بولنگ کی طرف آ رہے ہیں ہم دونوں میں ہمیں بہت پرومیٹ کے چانسز ہونے چاہیے بلکل صحیح ہے اور بازد بھائی ابھی صرف اس بات کو سوچیں کہ آج ہم نے جیسے ابھی حضر نے کہا یہ ایک ایسی وکٹری ہے جو بہت عرصے یاد رہے گی کیونکہ پاکستان ٹیم جس طرح سے کھیل رہی تھی اور اتنے بڑے رنچیز میں ہم نے اتنا اچھا کھیلا لیکن اس وکٹری کے بعد بھی ہم نے اپنی سچویشن کسی اور ٹیم کے ہاتھ میں چھوڑی ہوئی ہے اگر نیوزیلینڈ وہاں اپنا میچ سری لنکا سے جیتا ہے تو ہمارا تو چانس ختم تو اب یہ جو دن ویٹ کرنے والے ہیں اس میں ہم نو تاریخ کا ویٹ بھی کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی سچویشن ایسی کیوں چھوڑی ہے اس ورلڈ کپ میں اگر پہلے جاگ جاتے تو ایسا نہ ہوتا اس سے بڑھ کر جو ہے نا جو پریشانی میرے لیے پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہمارا میچ کولکٹا میں ہے اگر بنگلورڈ میں ہوتا نا میں خوش ہوتا کیونکہ چانس تک شاید ہماری بالنگ کلک کر جائے ہم بیٹنگ میں کر لیں وہ جو پچھ ہے نا وہ اتنا ہائی سکورنگ گراؤنڈ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ہمیں چاہیے ہائی ہائی سکورنگ گیم کہ ہم ایک سو تیسر دہن میں ہمارے ایک سو تیسر ہی ہونے چاہیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے مائچ میں بارش ہو جائے گی یا وہ ہار جائیں گے نہیں ان کا مائچ ہم سے پہلے ہے اس کے بعد جو ہمارا کیلکولیشن ہوگی نا وہ گراؤنڈ پر وہ سوٹ نہیں کرتی یہ میرا اپنا چھوٹا موٹا تجربہ ہے باسی پہ ایسے بھی تو ہو سکتا نا کہ جس طرح کہ وہ پچھلے بنگلہ دیش کے میچ میں پچھ کھیلا ہے وہ انگلینڈ کو بھی سوٹ نہیں کرتا کیونکہ اس پہ نہیں آتا تو اگر آپ جلدی آؤٹ کر لیں راؤنڈ ٹو ہنڈرڈ تو پھر آپ کو ہو زیادہ ٹھارہ انیس آور میں چیز کرنا ہو تو اور یہ جو آپ بات کر رہے نا کہ ہم نے چھوڑی ہے تو یہ تو ہم نے پانچ مائچ باولنگ تھوڑی بہتر کرتے تھری تھرٹی تک بھی پکڑ لیتے جس طرح آپ کو توس سے ایڈوانٹیج اٹھا دے دو وکٹے بھی لے لیتے پہلے پندرہ آوروں میں تو اتنا بڑا ٹوٹرل چار سو تک کا نہ ہوتا تو آپ اس کو اور جلدی پھر چیز بھی کر سکتے وکٹ شام کے ٹائم بہت اچھا ہو گیا تھا باؤنڈری چھوٹی ہے سب کچھ ہے لیکن اور آپ کے دیکھیں پہلے میں نے بات کی تھی چوکے بہت زیادہ کھائیں چھوٹی باؤنڈری پہ چھکے لگتے نہیں باؤنڈری چھوٹی تھی انہوں نے مار دیا لیکن چھوکے لگ رہے ہیں ان کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑھ رہی ان کو مل رہے ہیں اگر تھوڑی سی ایفرٹ ہوتی تو اس میچ میں بھی کافی کور ہوتا لیکن یہ تو آپ نے جو پہلے ایک رکٹ کھیل گیا آپ افغانستان سے ہا رہے ہیں اس کے بعد سعود افریقہ سے آپ کو جو میچ جیتنا چاہیے تھا بیٹنگ اور بالنگ دونوں کی وجہ سے بیٹنگ میں بھی آپ فنیش اچھا کرتے بالنگ میں بھی فنیش کرتے وہ میچ جیتے دو میچ آپ کے آتے تو آپ کو کسی پہ نہ رہے تھے آپ نے تو چانس دیا ہے دوسروں کو کہ اب آپ کو یہ سچیشن ہے جس میں آپ کو ریلائی کرنا پڑ رہا ہے اب اس سے کوئی آر جا تو سکتے نہیں ہیں آپ کو ریلائی کرنا پڑ رہے ہیں تو ہوفلی اگر نیدھر لینڈ سعود افریقہ کو T20 ورلڈ کم میں ہرا سکتی ہے تو سر لنکا سے تو زیادہ ہوپ ہونے چاہیے اور پھر یہاں پہ بھی ہرا چکی ہے تو مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نیوزیلینڈ بھی اب زاری بہت چار لگتار میں ہے چار بھی تو ایتھنکہ وہاں پر ہوپ کرنی چاہیے انشاءاللہ اللہ کرے سر لنکا اس دن پوری فارم میں کھیلے اپنے اور جیتے ان کو بلکل صحیح ہے سر لنکا اپنے فارم میں کھیلے اور نیوزیلینڈ سے جیتے اور یہ پوسیبل ویسے ہے بھی لیکن دونوں ٹیمیں وہ مسلسل ہار رہی ہیں اور جس طرح سے سر لنکا انڈیا سے ہاری ہے ان کا بھی کانفیڈنس جو ہے بری طرح سے شیٹر ہوگا بلکل ایسے ہی ہے اور شروع میں جیسے انہوں نے پاکسان کے خلاف سٹارٹ کیا وہ لگ رہا تھا کہ یہ شیک آپ سے کوئی سیکھ کے آئے ہیں جیسے ہار کے آئے ہیں فائنل جیسے ففٹی وان ففٹی ٹو پہ آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دو میچیز کے بعد جیسے مینڈس آؤٹ ہو رہا ایک ایٹی کی آوہ ہنڈڈ کی آوہ پاکسان کھلا وہ فارم وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکا اتنی میرے کہہ سے کیجوال شوٹے اس نے ماری ہیں ایک ہی شوٹ پہ وہ تین بار آؤٹ ہو گیا تو میرے کہہ سے وہ سوچ نہیں رہا اپنی فارم کو دیکھ نہیں رہا اگر پلیئر تو ایسا ہے اگر سیٹ ہو جائے تو پھر اچھا سکور کرتا ہے انٹینٹ بڑا زبردست ہوتا ہے پوزیٹیو کھیلتا ہے دیکھا جائے تو سری لکا کا کانفیڈنسی اس وقت بنگلہ دیش سے بھی برا ہوا ہوا ہے 55 پہ آؤٹ ہونے کے بات تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹیم کو اٹھنا لیکن ان کے پلیئرز بھی آپ کو بتا باولنگ سٹرگل کرتے بھی نظر آری چمیرہ لاسٹ میچ میں پھر انجرڈ ہو گیا شولڈر کی ویسے باولنگ تھوڑی سی سیٹ ہوئی ہے تو بولر پھر انفٹ ہو گیا لیکن کرکڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ نیوزلینڈ بھی اتنا ہی پریشر میں ہے اتنا ہی پریشر میں آج تو بالکل ہی وہ منٹلی نیچے گر گئے چار سو سے زیادہ کیا کریں لیکن دیکھتے ہیں اب میچ آئے گا لیکن ہمیں اپنا میچ میچ جیتے ہیں اسی انٹینٹ کے ساتھ اٹلیس جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سے اوپر افغانستان نہ جائے ہمارے سے اوپر بنگلہ دیش نہ جائے کیونکہ ہم لوگ چیمپین ٹیم میں ہیں سری لنکا اب نیچے ان کو بھی سوچنا پڑے گا اب جو انہوں نے کیسے لے کے چلنا کہ چیمپین ٹیم میں اتنی نیچے جائیں گی تو پھر اپرومیٹ کیسے ہوگی جس میچ کے ہم بار بار بات کریں وہ بھی بنگلورو میں ہی ہے نو تاریخ کو جمعیراد کو یہ میچ ہے نیوزیلینڈ اور سری لنکا کے درمیان تو یہاں پہ وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہوگا نیوزیلینڈ کے اتنے رن کر دی ہے نیوزیلینڈ کے انجرڈ ہیں بولرز بھی انجری کا شکار ہے آج میں سارے کہہ رہا تھے کہ سپنر کی ہیں انہوں نے بڑا اچھا دیکھا تھا انہوں نے سپن تو نہیں واقعی ایسا تو ان کی منجمنٹ کو چیکنگ جو کی تھی نا انہوں نے کورو چھوڑا ہم بات جو کر رہے تھے کہ خلتی کس سے ہوئی ہے انہوں نے کیا چیکنگ کی تھی ان کے پاس اپشن ہی نہیں تھی اپشن بہت کم ہے اپشن نہیں تھی اپشن نہیں تھی اتنے سپنر وہ اتنے بھی ہلکے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں ان کو مجبوری کے تیر کھلانے پڑھ ہوئی تو کائر جیمی سن آیا بھی جیٹ لیک وہ بھی انفیت ہو جانا تھا اگر کھیلتا تو وہ تھوڑی رکوری چاہیے فرگسن بھی انفیت ہے اس لئے انہوں نے چانس نہیں لیا وہ لاس مچ تک گئے ہیں لیکن آج جیسے فخر نہیں بالکل سائد پر سائد کر دیا بلکل لیکن بریک لیتے پر آکھر دسکشن کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک سوٹ بریک گلید تو ہی بیو بیک ونس اگین تو ہی سپیشل ٹرانسیشن ایک سو تین پر تین تیئیس آور کا کھل مکمل ہو چکا ہے یہ ہے انگلینڈ کا سکور رنمینڈ میں سٹرگل کیا ہے تو اگر پچیس تیس رن بنیں گے انکے تو انکو بھی کونفیڈنس آئے گا اور پھر اس کے بعد انکو بھی بھی آل نو کہ ہاو ڈینجرس ہی ہے تو اگر وہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن رننگ چیمپین کی ایسی پرفارمنس اور اتنا وہ اور اس پہ یہ ایکسکیوز کہ ہم ون ڈے کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے کیا یہ صحیح ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسی بات کرنی چاہیے سسٹم بڑا سٹرگ ہے ان کا پلیئر بڑے پروسس کے ساتھ آتے ہیں اور ہر گیم کو لے کے چلتے ہیں ہر چیز کا ان کو آئیڈیا ہوتا ہے یہ اتنا ان کو پتہ نہیں تھا یہ ایک سال پہلے اپنا ڈیمیسٹی کا شیڈیول دیتے تھے اتنے پروفیشنل کر دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال صرف کیا ہے کہ بیڈ پلیننگ بیڈ کیپٹنسی اور فارم جو آئی ہے پلیئروں کی ایک دم سے ڈاؤن ہوئی ہے ایک میچ چھا رہے ہیں نیوزلینڈ کے خلاف پہلا میچ اس کے بعد تو ایسا مرال ان کا نیچے گیا اٹھنے کی کوشش نہیں کی مجھے لگ رہا ہے کہ جو ورلڈ کپ سے پہلے اتنی کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ٹیسٹ میچز ابھی نیوزلینڈ کے ساتھ سریز تھی ان کی ورلڈ کپ سے پہلے وہیں پہ ساری جان لگا دی ساری پلیننگ لگا دی ساری کیپٹنسی لگا دی مرے گا سے جس کی ورلڈ کپ میں کیا یہ لیگز اور ہنڈرڈز وغیرہ بھی اس کی وجہ ہے دیکھیں ہر بینگے پروفیشنل اس چیز کو میں تو کبھی نہیں سوچوں میں جو کرکٹ آ رہی ہے میں اس کی تیاری کر کے آؤں فرق دیکھیں اس وقت پڑتا ہے جب گراسوڈ لیول پہ ایسا ہو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ورلڈ کپ ہے اتنا بڑا ٹونامنٹ ہے تو وہ آپ نے کھیلنے جانا ہے تو آپ ہنڈرڈ بول تو بہت پہلے کی ختم ہوگی ہوئی ہے اس کے بعد جو ونڈے بھی ان کا ہو رہا تھا ازر مرخل سے انگلینڈ میں تھا ڈمیسٹک وہ ہو رہا تھا پھر ونڈے سیریز ہو رہی تھی پھر آئیڈلینڈ کے ساتھ سیریز تھی وہ بھی یہ پوری ٹیم نہیں کھیلی دوسری ٹیم انہوں نے کھلائی ہے وہ بھی کھیل کے آتے تو زیادہ اچھا ہونا تھا اور ورلڈ کپ سے پہلے یہ جیسے یہاں پہ آکے کسی ایشین ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں جیسے نیوزلینڈ بنگلہ دیش کے ساتھ کھیل رہی تھی افغانستان پاکستان کھیل رہی تو شاید تھوڑی کنڈیشن سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں اچھا لیکن ازر آپ اسے کیونکہ میں ادھر ٹائم گزارا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہنڈرڈ ہنڈرڈ نے بہت کس کیا کس کیا کیونکہ جو ونڈے ٹورنمنٹ اور ہنڈرڈ ایک ٹائم پہ ہوتے ہیں مین پلیئر سارے سارے کھیلتے ہیں ہنڈرڈ سٹار اٹریکشن اور سارے باقی پلیئر ہیں وہ سٹینڈرڈ ہے وہ نیچے گر جاتا ہے جو ونڈے ٹورنمنٹ پھر جو ونڈے سیریز جتنی کھیلے ہیں وہ سارے وہ پرفارمرز جو ان کے دومیسٹک کے آتھ چل رہے ہیں تین چار سال سے ان کو کھلایا انہوں نے اور بہت کم کھلایا جو یہ ٹیم جیسے جو روٹ نے بہت کم میچز کھیلے ہیں بن سٹوکس نے ان کے ساتھ بہت کم میچز کھیلے ہیں جب ورلڈ کپ میں ٹیم جو جو بٹلر کو ملی ہے وہ ڈیفرنٹ تھی جو پچھلے سال دیٹ سال سے کھلاتا آرہا تھا لیکن انہوں نے کوئی بھی سیریز زیادہ کھیلی نہیں ہے دو تین سیریز یہ کھیل لیتا ہے نا ان بیٹوین بھی تاکہ پھر جوش بٹلر کو بھی ان کو یوز کرنے کا آئیڈیا ہوتا کیونکہ وہ ٹی ٹی ورلڈ کپ میں کپتانی کر چکا ہے اس کو آئیڈیا ہے آرہا اچھا یہ اتنی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں بہت سال بھائی کیونکہ اگلا میچ ہمارا ان سے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ بٹلر کی کپتانی میں کیا غلطی ہو رہی ہے جیسے یہ ٹیم کی تو پرابلم بتا دی لیکن کیپٹن بھی وہ ہم جو آپس میں بات کرتے ہیں اس پر کہتے ہیں اڑے وے لگ رہے ہیں یعنی وہ he's not there پرفارمنس نہیں ہوتی ہے جب ٹیم ہاری ہوتی ہے تو آپ کو کپتان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے فیصلے غلط ہو رہے ہیں یہ ایک مطلب روٹین ہے کہ جب آپ جیتے رہوتے ہیں ابھی آپ رویش شرمہ کو دیکھیں اس کا ہر فیصلہ آپ کو اچھا ہے صحیح لگتا ہے بلکل صحیح ہے اسی طرح بابر کی بھی ہمیں کپتانی میں پرابلم نظر آ رہی ہے بٹلر کی اس میں بھی نظر آ رہی ہے تو ہارنے کی ویسے چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں جیتنے پر زیادہ نہیں ہوتی اور جو انگلینڈ کا جو سب سے بڑا ٹاپ ٹیموں میں نہ آنا وہ میرے خیال ہے ملان اور جو روٹ یہ وہ دو پلیئر ہیں جو پچاس اوڑ کے بڑے سپیشلسٹ ہیں ان دونوں کا پرفارم نہ کرنا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ باقی جو پلیئرز ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی والے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کا پچ پر رکھنا بہت ضروری ہے وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے جب سے شوید سے میں چھوٹی سے بات کروں گا دیکھیں ان کی ٹیم میں پرابلم کیا ہے کہ ٹو مینی آلڈ آنڈرز ہیں آپ سپیشلسٹ کے ساتھ جائیں آپ ساؤت افریقہ کو دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں نیوزلینڈ کو دیکھ لیں ان کے چھے تک سپیشلسٹ بیٹس میں تو یہ آلڈ آنڈرز آتا ہے تو اس لیے یہ ونڈے کرکڑ میں شوید بیارٹیک اس گیم کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ ٹیم بھی کوئی اتنا اچھا نہیں کھیل رہی لیکن ہمیں it's a must win game for us پہلے تو یہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ ٹیم اچھا نہیں کھیل رہی ورنہ وہی فائنل پول کی ریس میں ہوتی ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوتے یہ بڑی اچھی بات ہے اور اسی اچھی بات کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ جب ہم ٹکرائیں گے تو پاکستان کو ایڈوانٹی ہوگا کیلکولیشن آ چکی ہوگی تو پھر انشاءاللہ کچھ بہتر ہوگی پھر چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی بلکل یہ آج کا دن بہت اچھا رہا ہے پاکستان کے لئے پاکستان کرکٹ کے لئے بڑ یہ کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو نہیں بھولنا ہے اور اس مومنٹم کو آگے لے کے جانا ہے اور اپنا وہ جو ڈو اڈائی گیم ہے اس میں اچھا کرنا ہے اور جو نیوزیلینڈ سریلنگا کا میچ ہوگا اس کے بعد چیزیں سامنے آ جائیں گے بھیجے اپنے مزبان نجیب الاسلین کو اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ